اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہوپفوری اپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے اچھا سٹوڈنٹس آج ہم لوگ جو ریکشنز پڑھنے جا رہے ہیں ہیلو فارم ریکشنز ہیں اس کے ریلیٹڈ ریکشن آپ نے پہلے بھی ہم آئیوڈو فارم ریکشن ایک پڑھ چکے تھے تو یہ ہیلو فارم ریکشنز ہیں اب ان کو ہیلو فارم ریکشنز کیوں کہتے ہیں ان کو ہیلو فارم ریکشنز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس ریکشن کے بعد ہمارے پاس پروڈکٹ میں ہیلو فارم بنے گا چکے یہ ہیلو فارم کا فارم لہتا ہے سی ایچ ایکس تھری ہیلو کیا ہے یہ ہیلو جو ورڈ یوز ہوا یہ کیا ہے ہیلو ورڈ ہیلو جنز سے نکلے چکے جی اور ہیلو جنز کون ہوتے ہیں گروپ سیون ایک ایلیمٹس کو ہم ہیلو جنز کہتے ہیں ہیلو جنز وہ ایلیمٹس ہوتے ہیں جو کہ سالٹ بناتے ہوتے ہیں ہیلو میند سالٹ جن میند جنریٹر جو سالٹ جنریٹ کرتے ہیں جو سالٹ بناتے ہوتے ہیں جو سالٹ فارمرز ہوتے ہیں وہ کون کہلاتے ہیں ہیلو جنز کہلاتے ہیں یعنی کہ فلورین کلورین برو مین اور آئیوڈین اچھا یہ جو رییکشنز ہیں ہیلو فارم رییکشنز یہ ہیلو فارم رییکشنز کون دیتے ہیں جی یہ ہیلو فارم رییکشن ایسیٹ الڈی ہائیڈ اور میتھائل کا ٹون صرف ایسیٹ الڈی ہائیڈ اور میتھائل کی ٹون یعنی کہ کٹون کا پہلا ممبر ہو گئی ہے اور الڈی ہائیڈ سا سیکنڈ ممبر ہے اس کے علاوہ یہ ریکشنز کوئی نہیں دیتے ان کا ریکشنز کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس یا ایسیٹ الڈی ہائیڈ یا میتھائل کی ٹون ان میں سے ایک ری ایجنٹ ہونا چاہیے اور ساتھ میں ہیلوجن ہونا چاہیے اور ایک سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تین ری ایجنٹ ہوتے ہیں تین ری ایکٹنٹ ہوتے ہیں اور یہاں سے جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ پروڈکٹ ہیلو فارم بنتی ہے ہیلو فارم میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہیلو فارم کا ریکشن فارمول ہوتا ہے سی ایچ ایکس تھری اور یہ ایکس کس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے ایکس ڈینوٹ کرتا ہے ہیلو جنز کو اور یہ ایکس کی جگہ پہ فلورین کلورین برومین یا آئیوڈین آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی ایک تو پروڈکٹ ہوگی یہ سیکنڈ وہ کہتا ہے کہ سالٹ آف ایسیڈ ہونا چاہیے سالٹ آف ایسیڈ ہونا چاہیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ میں لکھو یہ آر سی او یہ ہے آر سی او اینڈ او اچ تو یہ ایسیڈ بن گیا ٹھیک ہے اور کارباکسلک گروپ لگا ہوا تو ایسیڈ ہے اور اگر یہاں سے ہائیڈروجن کو ریموو کروا دے اور سوڈیم لگا دے تو یہ سالٹ بن جائے گا سوڈیم کا تو دو پروڈکٹس ہوگی ایک ہیلو فوم اور ایک یہ سالٹ ہوگا کیونکہ ہم ریکٹنٹ میں سوڈیم یوز کر رہے ہیں سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ تو یہاں پہ جو سالٹ بنے گا وہ سوڈیم سالٹ آف کارباکسلک ایسیڈز بنے گا ٹھیک ہوگئے اب یہاں پہ تھرڈ جو پروڈکٹ بنے گی تھرڈ پروڈکٹ ویل بی سوڈیم ہائیڈ ٹھیک ہے این اے ایکس سوڈیم ہائیڈ اور فورتھ پروڈکٹ یہاں پہ بنے گی جی وارٹر صحیح ہے اب یہ ایکس کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ ریکٹنٹ کون سا یوز کر اگر ریکٹنٹ ہم میں آئیوڈین یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ آئیوڈین آ جائے گا اگر وہاں پہ ہیلوجن کلورین ہے تو کلورین آ جائے گا برومین ہے تو برومین آئے گا اور آئیوڈین ہے تو یہاں پہ ایکس کی جگہ آئیوڈین پوٹ کریں گے ٹھیک ہے تو تین ریکٹنٹ تو تین ریکٹنٹ میں وہ تین ریکٹنٹ کون کون سے ہیں وہ تین ایڈریکشنڈز ہیلڈی ہائیڈ ہیلوجن اور سوڈیم ہائیڈر ایکسائیڈ اور پروڈکٹ میں ہیلو فوم اور سالٹ آف ایسڈ اور اس کے علاوہ سوڈیم ہیلائیڈ اور ساتھ میں ایک وارٹر باریں گے ساتھ میں جیسا کہ یہ ایریکشن دیا ہوا ہے ہمیں پتہ یہاں پہ ہم نے یہ بالکل ایک سیمپلی یہاں پہ ایک کٹون گروپ لگا دیئے اور آر آر کو چلے اگر ہم اگر کہیں گے آر کینڈ بھی ہائیڈروجن تو پھر یہ ہیلڈی ہائیڈ بن جاتا ہے یہاں پہ اس ریکشن کی طرف ہے تو یہ ہیلڈی ہائیڈ ہے اور یہ آئیوڈین ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ہے اور آپ دیکھیں کہ پروڈکٹ کیا بن رہی ہے پروڈکٹ میں آپ دیکھیں وہی چیز بن رہی ہے ہیلو فوم سی ایچ آئی تھری چھیک ہے جی سی ایچ آئی تھری بن رہے اور یہاں پہ اگر آر سی او این اے تھا یہاں پہ آپ دیکھیں تو آر کی جگہ ہم نے یہاں پہ لگایا جی آئیڈروجن تو یہاں پہ پروڈکٹ میں بھی کیا آ جائے گا ہائیڈروجن آ جائے گا ایچ سی ڈبل او این اے جو کہ سوڈیم شالٹ آف فورمی کیسیڈ ہوتا ہے اور تھری این اے ایکس اور ایکس کے جگہ ہم نے آئیوز کیا تو یہ تھری این اے آئی اور ساتھ میں وارٹر بن جائے یہی ریکشن جب ہم کٹون کے لئے کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگزیکلی سیم ریکشن ہوگا جی صرف ہم نے کیا کرنا ہے صرف ایک چیز کہ یہاں پہ اگر ہائیڈروجن تھا پہلے تو اب یہاں پہ سی اے تھری آ گیا اور پروڈکٹ میں سی اے تھری آ جائے گیا باقی آئیوڈو فورم بن رہا ہے یہ سوڈیم شالٹ آف ایسٹیک ایسڈ بن رہا ہے یہ این اے آئی سوڈیم آئیوڈائیڈ بن رہا ہے اور ساتھ میں وارٹر بن رہا ہے تو انتہائی زی ریکشن ہے صرف آپ لوگوں کو فوکس کرنا پڑے گا تھوڑا سا ان کو کرنے کے لئے چک ہوگا اور یہاں پہ آئیے جو ریکشنز ہیں یہاں پہ ہم لوگ اگر ایلکوہلز کی بات کریں تو یہ ریکشن ایلکوہلز کے لئے بھی یوز ہوتے ہیں پرائیمری ایلکوہل اور سیکنڈری ایلکوہل کے لئے تو سوری ایتھانول اور میتھانول کے لئے تو یہ ہم نے چپٹر ٹین میں بھی ریکشن کیا ہوا اب آئیوڈو فارم ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں تو آئیوڈو فارم ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آئیڈنٹیفیکیشن کے لئے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اب کس کی آئیڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے یہاں سے آئیوڈو فارم میں ہم جب آئیوڈین اور ایکوہس سوڈیم ہیڈروکسائیڈ سوڈیم این اے او اچھ کا جب ریکشن کرتے ہیں اور ہیلو فارم پروڈکٹ بنتی ہے اور اندہ پریزنس آئیوڈین تو وہ آئیوڈو فارم ٹیسٹ کہلاتا ہے اور اگر ہم جنرل کر رہے ہیں کسی بھی ہیلو جن کے لئے تو وہ ہیلو فارم ٹیسٹ ہوگا ریزارڈ میں کیا ہوتا ہے اندہ ریزارڈ فارمیشن جو ہے اس کی کریئٹ ہوتی ہے ییلو پی پی ٹیس کی اور ییلو پی پی ٹیس بننے کے ساتھ ساتھ اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم میتھائل کی ٹون اور باقی کی ٹونز میں فرق واضح کر سکتے ہیں سیکنڈلی ایتھانول اور میتھانول میں فرق واضح کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب ایسٹ الڈی ہائیڈ اور کو باقی الڈی ہائیڈ سے بھی ہم لوگ یہاں سے سیپرٹ کروا سکتے ہوتے ہیں یہ ایڈینٹی فی کر دیتا ہے کہ یہ کون سا ایلکوہل ہے یہ کون سا لی ہائیڈ اور کون سا کی ٹون ہم نے ریکشن دے رہے ہیں ٹھیک ہوگے جی نیکسٹ جو ریکشنز ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہیں ایسیڈ کیٹالائزڈ ایڈیشن ریکشنز تو آپ کو پتا ہے کہ کاربو نائل جو ہے کاربو نائل ایڈیشن ریکشن دیتا ہے اور کاربو نائل ایڈیشن ریکشن کیوں دیتا ہے کیوں کہ یہ ہے کاربو نائل ٹھیک ہے اور یہ ایڈیشن ریکشن صرف اس وجہ سے دیتا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈبل بونڈ موجود ہے اور ڈبل بونڈ میں ایک پائے بونڈ ہوتا ہے جو کہ بیری ویک بونڈ ہوتا ہے اس ویک بوڈ ہونے کی وجہ اس وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے لیکن ایک چیز ہم نے اور پڑھی ہے یہ ایڈیشن ریکشن تو دیتے ہیں لیکن کون سے ایڈیشن ریکشن دیتے ہیں اور نیوکلیو فیلی کا ریڈیشن ریکشن بھی یہ دو طرح کی جاتے ہیں ایک بیس کیٹلائز اور ایک ایسیڈ کیٹلائز بیس کیٹلائز ہم ابھی تک پڑھ رہے تھے آج ہم نے دوبارہ جو نیکسٹ پڑھنا ہے وہ ہے ایسیڈ کیٹلائز ریکشن تو چھوڑا سا ایک میکنیزم آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں باقی ریکشنز کی طرف ہم کل لی جائیں گے نیکس ایکچر میں تو یہ کاربو نائل یہ کاربو نائل ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ہائیڈروجن ایڈ کروائیں گے کیوں ہائیڈروجن ایڈ کروائیا ہے کیونکہ یہ ایسیڈ کیٹلائز ریکشن ہے اور ہائیڈروجن پروٹون ہونے کی نسبت سے ایسیڈ کو ڈینوٹ کرتا ہوتا ہے اکسیجن ہے پارشل نیگٹیف چارج اور اس پہ پارشل ہائیڈروجن پازیٹیف چارج یہ بن جگہ ہو اچ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ویسے ہی ہے یہ رہا کاربو نائل اور اکسیجن اور ساتھ میں جنابہ بانڈ بن گیا کس کا بانڈ بن ہے جی یہاں پہ بانڈ بن گیا ہے ٹھیک ہوگی جی اب اسی پروڈکٹ کو اٹھائیں گے یہاں پہ لے کے آئیں نیکسٹ ایکشن میں نیکسٹ اپ میں لے کے آئیں نیکسٹ اپ میں لے کے آئیں تو اب ہم کیونکہ نیوکلیو فیلک اڈیشن ایکشن پڑھ رہے ہیں تو ایک نیوکلیو فائل کو ایڈ کروا دیں گے جب یہاں پہ نیکلیو فائل ایڈ کروایا hat تو آپ دیکھ رہے ہیں نیکلیو فائل اٹیک کرے گا کاربن پہ بانڈ ہوگا بریک جب بانڈ بریک ہوگا تو آپ دیکھیں کہ یہ کاربن ہے یہ دو بانڈ پہلی اس طرح سے ہیں یہاں پہ آر بھی لگ سکتے ہیں اچھ بھی لگ سکتے ہیں اور یہاں سے جب بانڈ بریک ہوگا تو یہ بانڈ رہ جkg ہے ایک اور یہ ایچ پہلے ہی ہے چوتھا بانڈ یہاں پہ ایک اور ہے جس کے ساتھ آکے نیوکلیو فائل اٹیچ ہو جائے گا جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے جی I think it's very easy اور باقی کچھ ریکشن تھوڑے سے کر لیتے ہیں کہ جب ہم الڈی ہائیڈ کا ریکشن کروائیں گے اب الڈی ہائیڈ میں فرسٹ میمبر is is it الڈی یہ ایسا ہے اگر آپ کنفیوز نہ ہوں تو یہ لکھا ہوا ٹھیک ہے اچھا ہے اور یہ اچھا ہے اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں c h2o ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ اچھا یہ فارم الڈی ہائیڈ ہے اور یہ ایسی ٹلڈی ہائیڈ ہے یہ ایسے ہے ٹھیک ہوگی ایک ہیڈروجن ہے اور ایک c h3o ٹھیک ہے تو اس ہی ٹلڈی ہائیڈ ہے اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں c h3 c h o اس کو لکھیں جی c h3 c h o لو جی آپ لوگ کے آسانی کے لیے اچھا یہاں پہ دیکھیں c h2o ہے ہمارے پاس تین ہی c h2o ہیں اور تین ہی o ہیں تو یہ ایک بنزین رنگ کی فارم کی یہاں پہ structure بنائے گا تین اکسیجن تھے تو ایک اکسیجن ہے جی دو اکسیجن اور یہ تیس راکسیجن c h2o ایک دو اور تین لگ گئے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے جی میٹا فارمیلی ہائیڈ ٹھیک ہے question اگر پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ میٹا فارمیلی ہائیڈ پریپیئر کریں آپ تو یہ میٹا فارمیلی ہائیڈ پریپیئر ہوگی سیکنڈ جو ہے یہاں پہ وہ ہم نے پیرا الڈی ہائیڈ یا پر الڈی ہائیڈ بنانا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس جی صرف چہ ہچ سی ایچ تین ہیں ہمارے پاس تین ہیں اور اکسیجن بھی کتنی تین تو ایک دو تین اکسیجن آگر اور اکسی textures ثری cs irrisas t anniversary sixt آگے ہیں ہمارے پاس ہی آگا ہے دیکھوا کہ یہ فارم آنگے اور یہاں پہ جو الحد ہائیڈ Azure products ہم پڑھ رہے ہیں تو ابھیس لی یہاں پہ جو Catalyst ہونا چاہیے وہ کون سا کیٹلیسٹ ہوگا ایسیڈ جو کہ ایس او فور سلفیری کے سیڈ ہے تو لو جی یہ لاسٹ پی پر الڈی ہائیڈ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ بن گئے تو کوششن یہاں پہ یہ شورٹ کوششن ہے اور پوچھا جاتا ہے پریپیئر میٹا فارم الڈی ہائیڈ اینڈ پر الڈی ہائیڈ فروم الڈی ہائیڈ ٹھیک ہے یا بائی دی پولیمریزیشن پولیمریزیشن کیسے دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے ملکہ بڑا یونٹ بنا دیا تو یہ تین یونٹ تھے انہوں نے ملکہ بنا دیا تو یہ پولیمریزم پولیمریز بن گئے ہیں اور یہ پروسس پولیم پولیمریزم کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ سٹوڈنٹس یہ آج کا لیکچر اور کوئی کوششن ضرور پوچھے گا تینکیو ویری مچ فالیسننگ